دنیا نے پاکستان کا مقف تسلیم کر لیا اقوام متحدہ کی جانب سے بھارتی حمایتی آفتہ دہشتگرد تنظیموں کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیا گیا افغانستان میں مقیم دہشتگرد گروپس طالبان، تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے بھارت کے ساتھ روابط کے ناقابل تردید ثبوت ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیش کیے تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب خصوصی منیر اکرم کان نے ان معلومات پر اقوام متحدہ میں دوزیر پیش کیا تھا سچ دنیا کے سامنے آ گیا بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں شرپسندی میں مصروف ہے اقوام متحدہ نے افغانستان میں مقیم دہشتگرد گروپس ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کو پاکستان کے لیے لاحق خطرہ قرار دے دیا اقوام متحدہ کی مونیٹرنگ ٹیم کی سلامتی کانسل کے لیے تیار کردہ ستائیسویں رپورٹ میں ان دہشتگرد گروپس کا ذکر کیا گیا ہے پاکستان تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے دہشتگردی کے لاحق خطرات کے بارے میں مسلسل دنیا کو آگاہ کرتا رہا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ان دہشتگرد گروپس کی کاروائیوں پر بریفنگ دی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ٹی ٹی پی کے منقسم دھڑے بھارتی حمایت سے افغانستان میں دوبارہ اکٹھا کیے گئے ان گروپس میں شہریار محسود گروپ جماعت الاحرار حضب الاحرار امجد فاروقی گروپ اور عثمان صیف اللہ گروپس شامل ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقبل مندوب منیر اکرم خان نے ان معلومات پر مبنی ڈوزیر اقوام متحدہ کو پیش کیا تھا تیشتگرد گروپس کو پاکستان کے لیے لاحق خطرہ قرار دینے سے عالمی برادری نے پاکستانی موقف کی تائید کر دی